ایک اور واقعہ اس آیت کے شن نزول میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْوَحُوا وَلَا تُحِبُونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ ان کو درگزر کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے جبکہ اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس شن نزول یہ ہے واقعہ بڑا رنبہ ہے مختصر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اہلی محترمہ ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان پر بڑا الزام لگا ان پر بڑا الزام لگا اور الزام کو سن کر کے جن لوگوں نے اپنی زبان دراز کی جن لوگوں نے اس کو پھیلایا جن لوگوں نے اپنی زبان سے اسے نکالا یا بولا ان میں سے مستح ابن اثاثہ ایک صحابی تھے جن پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کیا کرتے تھے ان کے پورے خرچے کی ذمہ داری ابو مکر صدیق کے اپنے ہاتھ میں تھی لیکن جب اپنی ہاتھ والا جو اپنا ماں تحت ہو اپنی ماں تحتی میں رہتے ہوئے اپنا کھاتے ہوئے خود ان کی بیٹی پر الزام لگائے خود ان کی بیٹی کی عزت پر بات کرے خود ان کی بیٹی کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو مومنین کی ماں ہیں ان کے تعلق سے بات کرنے لگا ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور وہ بھی کب جب اللہ تعالی نے آسمان سے آئشہ صدیقہ کی برات نازل کر دی آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آئشہ بری ہیں ان پر الزام لگا ہوا جھوٹا الزام ہے جب وہ بری ہو گئیں تو بات کرنے والوں میں یا پھر غلط افواہ بھینے والوں میں بھیلانے والوں میں مستحبنی اساسہ بھی تھے ابو مکر صدیقہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اپنا جو نفقہ تھا اپنا جو خرچ ان کو دیا کرتے تھے اس کو انہوں نے روک لیا اس کو انہوں نے روک لیا اللہ تعالی نے آیتیں نازل کر دی اللہ تعالی نے جہاں پر آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کی آیتیں سورہ نور میں نازل کی وحی پر یہ بھی کہا وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَهُ کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے جن کو اللہ نے مال اور حیثیت دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ مسکینوں یتیموں غریبوں فقیروں پر جو خرچ کا ہاتھ بڑائے رکھے ہیں انہیں اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہیے انہیں اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہیے انہیں لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ انہیں درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تم سے درگزر کر دے کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے جب یہ آیت نازل ہوئی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ خرشہ دوبارہ ان پر چلوا دیا دوبارہ ان پر خرش جاری کر دیا اللہ کی اس آیت کو سن کر کے کہ اللہ تحبونا یغفر اللہ لیکن کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے تو کہنے لگے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے آپ نے ان سے دربزر کر دیا اور خود اپنی بیٹی پر جھوٹا الزام اور غلط الزام لگانے والے کو آپ نے دربزر کر دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کا یہ اثر تھا اللہ کی شریعت کی پابندی کا اثر تھا کہ آپ نے دوبارہ وہ چیز دوبارہ شروع کر دی نفقہ آپ نے دوبارہ لازم کر دیا تو مزد حاضرین وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا لوگوں سے دربزر کرنا اپنے ماتحتوں سے دربزر کرنا اپنے بڑوں سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ان سے دربزر کرنا اپنے ساتھیوں سے کچھ ہو جائے تو ان سے دربزر کرنا یا پھر معاشرے میں پڑوسیوں سے رشداروں سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو دربزر کرنا یاد رکھیں یہ بڑے مؤمنانہ صفات ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرے